آج جناب پنجا پنجا سال عمر ہو جاوے تنو حضور دے ذکر نال پریشانی ہوں دی اور دس پھر کدے ذکر نال تیرا دن تھڈا ہونے ہیں پھر تون دا سہرگال اسی جھڑ دے ہیں چپ کر ہوئے پانچ منٹ بے جانے ہیں تون دا سفر کدہ ذکر کر نہیں اتنے اتنے بچے بھی جا کے حضرت محمد بن عمار بن یاسن نے کیا انہاں کہا جناب صفی لنا رسول اللہ انہاں کہا مائی جی حضور دے شان بیان کرو ساڑھے سامنے اے ہی مہلاد ہوندہ ہے اور کی مہلاد ہوندہ ہے آپ نے فرمایا یا اب انہی اللہ اور رہتا اور رہتا شمسہ تالیہتن فرمایا آپ پتروں تسی تے ویکھیا نہیں اسا حضور دا چہرہ ویکھیا یہ تسی ویکھ لیندے دے تو انہوں پتہ لگتا ہونے سورج جڑیا آلہ حضرت بریلویتیں بولے فرمایا رخ دن تھا یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اس واسطے حضور کی شان بڑی دلیری سے بیان کرنی ہے در در کے بیان نہیں کرنی ہے آلہ حضرت فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں فرمایا احمد رضا کا کلم جو ہے وہ کل کے رضا ہے خنجر فرمایا خنجر ہے خنجر کردہ کیے فرمایا خون خار باقی کلم سیائی پیندن احمد رضا کلم جڑا خون پیندن کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار اور چلتا کیسے ہے امریکہ سے ڈالر لے کر لکھتا ہے حکومتوں کی جناب تیسیاں کرتا ہے کہ بھائی جناب فلان کا کسیدہ لکھو تو پلات مل جائے گا فرمایا نہیں یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بجلی کی طرح چلتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں فرمایا بندے دے پتر بن جاؤ حضور دے بارے کوئی گل نہیں کرنی ونہ احمد رضا دا کلم گردن کٹ کے راہ دے گا عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت لکھ بھائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے گل جوی عالی حضرت کیتی نا اتنی بے باقی نار اے ہی گل کلندر الہوری اقبال کیتی اے ہی علامہ اقبال کیتی مصور پاکستان کیتی اقبال کہندہ اقبال کہندہ میرے پورے کلام نہ شراب دے گل ہونی نہ شراب دے پیالے دے گل ہونی نہ شراب پلانہ لے دے گل ہونی نہ پیلنہ لے دے گل ہونی لیکن میں کفر کی ہونی اقبال کہندہ جدو میں عشق رسول دے گل کرنا دے بڑی بے باق ہو کے کرنا میں کیا اقبال تو یورپ پہ جو پڑھ گیا یہاں تاں بے باق ہو گیا اے بی سی پڑھیا کہنے لگا نہیں نہیں مولی خادم شنیدم آنچے از پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم اقبال کہندہ نہیں نہیں میں یورپ پڑھ کے بے باق نہیں ہویا میں سیدنا صدی کے اکبر تو لے کے غازی عبدالقیوم اور غازی المدین تک سارے کو ایک کجھ ہی گل سنی میں تاں بے باقی نل گل کرنا پوری پاکان امت نے جدو حضور دی گل ہوئی بڑی بے باقی نل کی تھی باقی سر جھکا کے رہ لیکن جدو رسول اللہ دی گل آئی پھر انہا اے ہو جی گل کی تھی کہ پھر اے ہو جی گل کسے نہیں کی تھی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ ہدا مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی قصر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے ہی گل اقبال کر بیٹھا کہنے لگا کل ایک شوریدہ خوابگاہِ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہند کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں اقبال کہنے لگا خود گیا ویسے نہیں گیا حج ہوتے نہ عمرے تھے گیا تصوراتی دنیا درے رسول تھے جا کے رو پیا ارز کیتی ہوں مصر دے مسلمانہ نووے کھو کی کر رہے ہیں ہندوستان دے مسلمانہ نووے کھوے کی کر رہے ہیں آخر تجڑی اللہ حضرت گل کی تھی نہ انہیں جانا انہیں مانا اقبال بھی ہوئی گل کر بیٹھا کہنے لگا یہ زائرانِ حریمِ مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں اقبال کہنے لگا حضور ساڑھا انہیں نڑکی تعلقے جرد تو انہوں ہی نہ پہچان سکے یہ زائرانِ حریمِ مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے کدھی جناب امریکہ جا رہے ہیں کدھی لندن جا رہے ہیں کدھی کنیڈا جا رہے ہیں میکہ مدینہ در آ کنے جا رہے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں تو حضور پر نور شافع یومن نشور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال حضرت عبداللہ بن رواہ درباری شائرن کیون اے حضور درباری شائرن آج اہل سنت کچھ کنے ملاد منانا چاہیے ملاد بھی کسی چنگے بندے کو پڑھاؤ جڑا بندے دیں ٹنگا کمی جا رہی ہیں جڑا کوئے میں بارود والا نہیں ہوں درود والا ہوں دیکھوڑا کدھی ملاد نہیں پڑھانی جھوٹ مارنا درود والا ہے بارود والا نہیں اے کمینے دا پتر جڑا اگل کرنا اے حضور دی دس سالہ زندگی اور جہاد دا سارا اسلام دا نظام نو سمیٹ کے رکھنا چاہ دا اے کفر نو خوش کرنا چاہ دا اے محمد عربی دی تلوار نو جڑا اے پیچھے رکھنا چاہ دا جبکہ اقبال کہن دا عبدال سمد گورنر لاہور سی اوہ دی بیٹی شرفن نسا اوہ جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا انہیں کہا مان جی میری قبر تے تلوار رکھنی تے قرآن رکھنے اقبال نے اپنے کلام اچھ لکھیا عبدال سمد گورنر سی لاہور دا اوہ دی بیٹی شرفن نسا مرن لگی انہیں اپنی امی نو کیا می جدو میں مر جاہاں میری قبر تے پھول بھی نہیں چڑھانے چادر بھی نہیں چڑھانے ایک قرآن رکھنا ہے دوسری تلوار تو ماں کہنے لگی کیوں انہیں کہا ایند و قوت حافظ یکدی گرند کائنات زندگیرہ مہورند انہیں کہا دنیا اوپر مسلمان بلند ہی ان دو وجہ سے رہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہو دوسری ہاتھ میں قرآن ہو اوہ نہ کیا ماں ایک بیٹی ماں نے پوچھا بیٹی کیوں فرمایا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے جیڑا بدر دی گل نہیں کر سکتا انہیں حضورتی صیرت کی بیان کی تھی وہ جھوٹ ماننا بکواس کرنا جیڑا صرف رسول اللہ دی گل حضرت علیمہ سادیہ دے گھر تک کرنا وہ کمینے دا پترے اگلی گل کیوں نہیں کر دا اگلی گل کیوں نہیں کر دا ہو اس واسطے کو تھی خود قربانی دے نہیں پہن دی بتاؤ اے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن جیڑا بدر دنا نہیں لیندہ دارکے جی ہم درود والے ہیں میں نے کہا درود کی جگہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن جب بارود کی بات آئے تو محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کرتے ہیں لب ہے لب ہے لب ہے لب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اکبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمعہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ایک چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار فریاد سے افرنگو دلاویزی افرنگ فریاد سے شیری نیو پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ میمارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز از خوابے گران خوابے گران خیز اکبال کہنا اٹھا اے مسلحہ اپنے قرآن کی خود افاظت کر اٹھا اپنے حرم کی خود افاظت کر اٹھا اپنے نبی کی ناموس کی خود افاظت کر اٹھنا موسے صحابہ کی خود افاظت کر اٹھنا موسے آلِ بیعت کی خود افاظت کر اٹھنا موسے اولیاء کی خود افاظت کر اٹھ نبی کے جلوس کی خود افاظت کر یہ اس لیے بہت دل بنانا چاہتے ہیں غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تصویح بھی تھی غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تصویح بھی تھی لیکن اس نے تصویح نہیں ماری کہا تصویح کی جگہ اور ہے یہاں بارود کی جگہ ہے اور پھر میرے آقا و مولا نے توجہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے دشمن قاب بن اشرف کو مارنے کے لیے آدھی رات کے وقت پانچ صحابہ کو روانہ کیا جن کی قیادت محمد بن مسلمہ کر رہے تھے حضرت ابباد بن بشربی کی تھے حضرت قیس بن جبہر بھی تھے حضرت ابو نائلہ بھی تھے ان پانچ صحابہ کو حضور لے کر جنت البقی کے پاس گئے سارے صحابہ باقی سو گئے جب وہاں گئے تو حضور نے ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی فرمایا امدو اللہ برکت اللہ وعنہی فرمایا جاؤ بھئی اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے یہ تلوار میری لے جاؤ تو اس دن حضور نے چادر نہیں دی ہاں چادر اس دن حضور نے نہیں دی باقی صحابہ کو حضور نے چادریں بھی عطا فرمائی ہیں لیکن اس دن محمد بن مسلمہ کو حضور نے تلوار دی اور پھر آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ناموسر اصالت پر بات جو ہے وہ نرم کرنی چاہیے جب آپ حضرت محمد بن مسلمہ قاب بن اشرف کے قلعے پر گئے تو نیچے سے آواز دی حالانکہ وہ یرانہ تھا آپ نے فرمایا یار نیچے آ ہم تجھے اتیار دینے آئے ہیں تیرے گندم وصول کرنے آئے ہیں تجھ سے ادھار لینی ہے گندم تو پتہ ہے حدیث پاک میں الفاظ کیا ہیں قالت امراتہو اسمہ سوتن یکتر منہ دمو اُدھی زنانی بڑی دانا سی قاب بن اشرف دی اوہ کہنے لگی تھلو جڑی آواز آئی نا اُدھے قلعے تھے اس قلعے میں چوتا اس آواز میں چوتا خون ٹپا گریا کیا ہوں جی اجھے تے صحابی نے یار بھن کے آواز دیتی جب ویسے بھن کے آواز دین دیتے اُدھے قلعہ بھی پھٹ جانا سی فرمایا تو حضورتی ہیں گستاخیاں کرنا دوسری روایتیں اے وے کے تعلقت بھی امراتہو فقالت فواللہ مکانا کا اسمہ سوتن یکتر منہ دمو اُدھی زنانی نے اُدھا گھٹ ناپ لیا اُنہیں کیا تھلے نا جامی اے آواز بڑی خطرناکے اینجو حضورتی عزت ناموس تے گل ہون دی چونکہ چنانچے سے باتیں نہیں ہوتیں جیڑا آپ ہی ٹنگا کمی ہے جان اُنہیں نہ مو سے رسالت تے کی گل کرنے اُنہیں ممتاز قادری تے کی گل کرنے جیڑا کہنے ہم بابا بارود والے نہیں ہیں ممتاز قادری تھی محنتی تو نفی کرنا چاہتا ہے ممتاز قادری بارود چلایا اُتھے کے تصویح چلای دسوں نے پریشانی آئی باتیں بارود چلایا بیرے جانسار بیش بار بات سمجھ آ رہی ممتاز قادری کہ والے صاحب آپ ہم چار جنوری میں پھر ان کو لاور بلا رہے ہیں لبیگ یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں ممتاز قادری کی امیت میں مسلم مسجد لعاری بار اُتھے اسی لبیگ یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں ممتاز قادری دی رہی باستے کر رہے ہیں اُتھے والد نے اسی مہمانیں خصوصی بلایا اُتھے والد نو دو باری پتر سزائے موت سنے ہوئے نا پتر بیمار ہوئے پتر کمر دوری ہو جاندی ممتاز قادری دی پیو اِنج کیوں چل رہا اقبال کہندہ دل زیش کے اُتوانہ می شبت خاند ہم دوش سریا می شبت اقبال کہندہ انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوندہ جس ویڑے سینج محبت رسول ہوئے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا حضرت سعید بن معاذ حضور کے غلام ایسے سر کر کے جیئیں گے نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے دو دن حضر ہم کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیئے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے جہو نہ عشق مصطفیٰ تا زندگی فضول ہے خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے فانسیدہ پھندہ سامنے بدے ہوئے مقام تنعیم ہوئے بخاری شریف دی روایت ہے مقام تنعیم ہوئے فانسیدہ پھندہ سامنے بدے ہوئے سارے وقت جمع ہو ابناوں ونساؤں وقربتوں من جزن طویل ممنعی حضرت خبیب بن عدی اترانہ فانسیدہ پھندے ہوتے جا کے پڑیا یا اللہ انہا تا زنانیاں بھی جمع کر لیا انہا تا اولاد پتر بھی جمع کر لیا مولا انہا نے تا جناب میری ہر چیز وقت بدہو لحمی وقت یاسمت مہی یا اللہ انہا تا میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام ہونا دے ڈھا چڑ گیا پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کڑوں نے بدلہ لیا ایک جسم دا بدن دا عزو کٹیا اتنا اتنا کر کے بچے آگئے عورتوں آگئے ظالم آگئے ایک جسم دا بدن کٹیا اس تو پہلے فانسیدہ بنن تو پہلے صحابی رسول کڑوں کافر پچھن لگے دس آئے تیری آخری خواہش کے وے آپ نے فرمایا دو رکعت نباز نفل پڑھن دے ہو میں تھے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا تیرے کڑوں فرزندہ ٹائم کوئی نہیں کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے میں نے کہا وہ تو پھانسیدہ بھندے ویک کیوی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور فیض احمد فیض نے شیر اتنا بڑا کیا انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے بس ایک وہ کہنا راہ تو کوئی جگہ دل لانا ہیسی کوئی نہیں جی صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے اب ایک گل بھی وہ کہہ دینے تو معافی ہو سکتی سی آپ نے فرمایا یارہ دو رکعت نماز نفل پڑھن دے ہو مسلمان کبھی سوچا تُو نے عشاقی نماز عشاقی ازان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے کیبل چل رہی ہے ساڑے بزرگاں نے لکھیا جدو عشادہ ٹیم ہوئے ازان ہوئے تو گھرندیاں لیٹا افضائد بھی چلا دے ہو ٹوٹیاں اپنے گھرندیاں کھول دے ہو نال آنے اوپتہ چلے کی ہویا انہیں کہہ جی نماز کا ٹیم ہو گیا ساڑے بزرگاں نے لکھیا جدو صبح دی ازان ہوئے تو گھارج بطیاں جلا دے ہو ٹوٹیاں گھرندیاں کھول دے ہو سارے شور پہ جائے مالج کی ہویا آج ہی کہتے ہیں جی صبح کی نماز کا ٹیم ہو گیا تو عشادہ بطیاں بجھا دیں صویرے دس وجہ اٹھیں تو پھر کوئے امریکہ تیرے زیرے بار آئے گا پھر کفر تیروں مطلب ہے اے جو کفر جڑے جنا دا ماہ پہ ہوئی کوئی نہیں کفر مسلمانہ نے لگے پھر دا تو اٹھنا سر کی اٹھ تو اٹھ نمازہ پڑھ تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا اللہ بخشنے والا ہے میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اسی اللہ نے فرمایا نماز پڑھ آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیئے تو میرا اور تیرا گھر کیسے عباد ہوگا یہ کبھی تو نے سوچا ہے کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بدہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا تو جو رب کے گھر ویران کریں نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی بس انگریز بڑا سیانہ سی انہیں کیا جو مسلمان صبح اٹھ کے رہے تھے پھر تھے جناب پوری دنیا دے چھا جانگے انہیں دے نہ ٹکر مکڑے نہ انہیں دے کوئی غیرت مکڑی نہ عزت مکڑی کیونکہ صبح دہ ٹائم حضور نے فرما دیتا انہیں نوراتی جگہ ہو صبح صبح انہیں نوراتی جگہ ہو صبح صبح جڑا مطلب ہے بے شرمی انگریز بے شرم سلسانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا میں آکھا جڑی قوم جڑی انہیں دے بہنہ نال بہن کے کچھ انجن نہیں سندھی انہوں بیکھ دیتے بہنہ نوں اور پھر کہنے جناب وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا اس نے تو ایسی کیا نا جو کافروں نے بول لیاں بول لی تھی وہ اتنی ساری بچی بول پڑی اس نے کہا کہ سلمان رشتی کے خلاف مسلمانوں کے اتجاج نہیں کرنا چاہیے جڑی بولی کافرہ بولنی سے اتنی ساری لڑکی بول پڑی قدی امامہ ادناب الاغات کر رہا قدی فلانی پارلیمنٹیج خطاب کر رہا میں آکھا مسلمانہ دیاں دھییاں اے ہو جی نہیں ہون دیا بلکل مسلمانہ دیاں دھییاں اے ہو جی نہیں ہون دیا مسلمانہ دی دھی اے ہو جی میں جڑی انتوں نے گل سنا ان لگا آلہ حضرت بریلوی آلہ حضرت بریلوی فرمان دے کہ دلائل الخیراز شریف اہت پیر صاحب بھی بیٹھیں علماء بھی بیٹھیں انہ دے وظائف شاملے شرقن غربن عربن اجمن آلہ حضرت فرمان ہے پڑی جاتی ہے اعلیٰ حضرت کے زمانے پونے پانچ سو سال ہو گئے اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے کونسی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب وہ پتہ ہے کیوں لکھی محمد بن سلیمان جزولی میں اس واسطے گل کر جب امتہتے جان دیں کوئی کوئی جی مولانا نے مولانا کے خلاف بڑی سخت بات کی میں آگا ساڑیاں دھییاں اے ہو جی نہیں ہوں دیا ساڑیاں دھییاں اے ہو جی ہوں دیا حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے ایک کونے ہوتے گئے اتھے نہ ڈول نہ رسی حضرت انچکر لان لگ پہ کونے دا ایک قریب دے مکانے تو اتنی ساری مسلمانہ دی بچی ویکھری سی منظر بھائی شیخ بڑے پریشانا اس بچی نے اتھو آواز دی تھی حضرت جی کی پریشانی فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی ٹیم تنگ ہو گیا نہ ڈول نہ رسی وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہر یہ میں آ رہی ہوں محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہر یہ میں آ رہی ہوں وہ بچی آئی کونے کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اس میں تھوکا کونے کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا کونے چشمہ بن گیا پانی بے نے لگا حضرت نے وہاں سے وضو کیا نماز زور پڑھی پھر نماز زور پڑھتا اس بچی گھر جا کر دستک دی بچی باہر آؤ وہ کہنے لگی بابا تیری پاسا کام کر چھڑے آ میں غیر مار منہ نہیں مل دی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مسلمانہ جی یہ دیاں پچھلے دن کبڑی کھیڑن گئی ہوئی حسن اندوستان پاکستانی کڑیاں کبڑی کھیڑن گئی ہو حسن اب وہ مسلمان جمعہ پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے یہ اب یہ بھی سیاست ہے کہ جیڑی مسلمانہ دی دھی صفا مروض درمیان نہ سکتی وہ کبڑی کھیڑ سکتی دسو نہ سانو بھی یا تو پھر دسو بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافقِ تدروان نہیں دینِ شاہ بازی اقبال کہندہ ہے تو شاہینہ دا دینے بٹے رہے ہیں موافق کیوں ہو سکتا جیڑیاں مسلمانہ دیاں دیاں کعبے دے سامنے انجام نہیں کر سکتی ہیں وہ بیڈ منٹن کھیڑ سکتی ہیں یہ بھی سیاست ہے ہمارے علماء ممبر پر بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے یہ باتیں یہ کب رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے داتا صاحب نے لکھیا کشف الماجوب اچ امام عاظم ابو حنیفہ دا خواب لکھیا فرمایا میں خواب اچ ویکھیا تو حوض قوسر دے میں پہنچ گیا امام جنہ دے اسی حت مند کے پچھے کھڑے آئی امام صاحب دے امام عاظم دے امام صاحب فرما دے داتا صاحب نے لکھیا کشف الماجوب اچ فرمایا کہ امام صاحب فرما دے میں حوض قوسر دے دائیں کنارے ویکھیا ایک بڑا بابا تو انہاں دی بال بکھ روئے تو حضور دے رخصار نالا پنا رخصار لاندن تو میں بائیں طرف ویکھیا ایک بابا جی کھڑے تو حضرت نوفل بن حیان آگئے امام صاحب فرما دے انہاں میں انہوں سلام دیتا امام صاحب فرما دے نوفل بن حیان کہنے لگے پہلے حضور کو پچھا ہمیں پانی تھوڑا لگنا تو کہنے لگنا پھر انہاں جا کے حضور کو پچھے آگے ابو حریفہ نو پانی پیوا دے حضور نے فرمایا پیوا دے ساڑھا تے امام یہ ہو جاں نا جی دل اگلی جی حضور نے کیا مطال دن پچھ لیا فرمایا میں نو تو لوگ اتھے پتھر مارے مولانا تُو میرے واسطے دو چندہ بھی نہ کھا سکے او دین واسطے میرے ناں تے تُو کتنے کتنی چیزیں بڑھا دا رہے ہیں میں جب جس آلہ تے بیٹھے آئے دین ہی تو ہے میں نے چکی پھر دا تے میں اگر دین نال بے وفائی کریں گا تے میرے تو وڈا کون ہو سکتا جناب بد دیانت ہر بندہ اپنے میک میں نال مخلے سے اگلی گال جڑی سنیاں اتا کے داتا صاحب دے بھی پیشواون امام آزم آج مسلمانہ کو پچھو جی کون ہو کہہ دے میں سدہ سادہ مسلمان میں کہہ داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے خاجہ صاحب ڈنگے مسلمان سے سلطان الہندر ڈنگے مسلمان آلہ حضرت بریلوی ڈنگے مسلمان سارے کہنے میں سنیاں تُو کٹ پیس سدہ آیا یادہ بندہ کہنے میں سدہ مسلمان اس تو وڈا منافق ہی کوئی نہیں تُو کٹ پیس سدہ سارے بزرگ للکار کے کہندے رہے ایسی سنیاں تُو کیوں بکواس کرنا تُو انہوں نے زیادہ دین سمجھیا ہتھ بن کے پچھے کھڑے ہمیں شیران جہاں بستائی سلسلان روباز ہیلہ جسام سلسلہ داتا صاحب علی اجویری مجدد صاحب نے شیر لکھیا امام آزم ابو حنیفہ دے بارے فرمایا بڑے بڑے شیر ہتھ بن کے ابو حنیفہ پچھے کھڑے بڑے بڑے شیر پچھے کھڑے اتنے بڑے داتا صاحب جا شیر کہتا ہے میں سننی سلطان الہند کہتا ہے میں سننی تینو تا میں صدح کلمہ پڑھنا نہ دے تُو زیادی تشریح جاڑنا دین دی اینج سینہ چاڑ کے کہا کر میں سننی وہ کہا جی کیڑا سننی ایک تا سنن اہل سنن والے جماعت انہیں کہا میں والاڑا نہیں میں داتا علی حجویری ہی آڑا سننی کہو میں تا مٹ جانی آنجڑی ہیں قومہ تاثب چھٹ دیں ساڑھا تاثب ہے بھی نہیں مجدد الفسانی نے اپنا مکتوبات جلے کیا مجھے الہام سری اور کشف سری کشف سہی الہام سری اور کشف سہی سے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات مجھے القاہ کی گئی کہ قیامت والے دن صرف کامیاب سنت نے ہونا ہے گل سمجھا رہی حضور نے قیامت والے دن پچھ لیا میں علماء گل کر رہا میں علماء دے پیراندی خاک بھی نہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں سمجھو دین دینار بہت بڑی غداریاں ہو رہی ہیں بہت بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں دین دینار تیارہ گھار لوٹے آ جائے تو بندہ کوئی ہوندہ ہے مطلب ہے اپنا مال لینا پھر بیگانا مال کہہ رہے آج اپنا ہوندہ تو دو روپے بھی کنی ہے کوئی جیبی جات پان دیں دا پورے دین لوگ مزاک کیتی جا رہے ہیں جنادی مسلمانہ دیاں کڑیاں لبیک اچھا نہیں کہہ سکتی ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں اچھا علف لام کارج پڑھ رہی ہوئے تھے باریاں جو آواز نکڑے تھے اسلام منع کر دا اتنا نہ پڑی متہ گلی جو آواز چلی جائے یا اللہ کیا ہوں فرمایا اس واسطے کے گلی جو گزرناڑا تیری آواز سنے گا وہ دلج لالج پیدا ہو جائے گی عورت دی آواز جی ہوئی دسویں مسلمانہ اس باری بچو بار آواز قرآن دی نہیں جا سکتی مسلمانہ دیاں دین سٹیج دے کھڑ کے دے گانے دے مقابلے کرائے جا سکتی ہیں حضور دے دین نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے کرنا ہے جو حضور دس کے گئے ادھے مطابق کرنا ہے میں گل دوسری طرف چلی گئی میں بچی نہیں گل کر رہا اور بچی جنہیں کونے میں چھکیا تھے محمد بن سلیمان جزولی فرمایا اور بچی نہیں کہا میں باہر نہیں آنا آپ نے فرمایتا ہے رسول اللہ دا واسطہ بار آرہ اور پھر بچی بار آگئی آپ نے پوچھا فرمایا بچی تو کی عمل کر دیں سنو جی مسلمانہ دیاں میں دست تھی شریعت دی گل اس تو بعد اگر کسی نے غصر آوے مسلمانہ دیاں دیاں کفرہ نہ جا کے نہیں بین دیاں نہ نہ اے مسلمانہ دی تاریخ ہی نہیں اسی محمد بد دیا نہ تھا مسلمانہ دیاں محمد دیاں گودہ میں چنگے چنگے جڑے پیدا ہوئے تے ہونے رین گے اے ہونا دیاں گودہ دی برکت ہے غازی ممتاز تے ہن پیدا ہوئے آرہ غازی ممتاز تے ہن دی گا لے آن جی ممتاز قادری تے ہن دی گا لے ہوتے والے صاحب میں نو دسے آ انہیں کیا بھئی ممتاز قادری تے میں نو دسے آ پچھے دو مہینے پہلے انہیں کیا میں جو ملن کیا جو مرات نو تے ممتاز قادری کرنے لگا ابا جی میں تو انو گل دساں انہیں کیا جی دسو انہیں کیا ابا جی جدو دا میں اڈیالہ جیلے چاہیاں اس ہفتے پنجویں باری حضور میں نو اپنا دیدار کرایا پنجویں باری لبائی 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 مسلمانہ دیا حق تاریا لبائی 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 تو انو اے جڑان اے ملاج شریف دے جلوس ہوتے بھی یہ نعرہ لانے انشاءاللہ انشاءاللہ وطا کس انو کوئی غلط فہمی ہووے کہ اہل سنت کو پیچھے ہٹ جانگے ایک گردنا ایک پگڑیاں صرف حضور واسطے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا اللہ حضرت بریلی فرمایا ناموس تے نہیں ذات تو تے نہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مسلمانہ دیاں دیاں او بچی کوڑو ہے حضرت نے پوچھا اونا کیا جناب دسو بیٹی تو کر دی کیوں اتنا عمل کرنی میں تو پانی تھکیا پانی ابل کے باہر آ گیا پتہ ہے اس بچی نے کی کیا محمد بن سلمان جزولینو عرض کیتی بابا جی میں رسول اللہ دے دروشری پڑھنی ہاں لاؤ جی میں گل اگے کر کے مکانا اچانا جلدی جلدی توڑے نال گفتگو بھی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ اوہ دے موقع دے حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے آئے میدانِ عودش انا دے بھائی حضرت عمیر بن معاذ شہید ہو گئے میدانِ عودش تو پھر اے نہیں کیا کسے اور صحابی نو یارا ہے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے جاؤ میں براد بارے میرا برادی لاشتھے پہی چلو حضور نے مدینہ ہی پہنچو نہ تسی لے جاؤ نہ نہ برادی لاشتھی چھڑی حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے چل پہ میرے آقا و مولا پچھے آساد اے زنانی کون آرہی عورت کون آرہی عرض گیتی میری امی جان آرہی سنائے مسلمانہ حضور دے پیار ہوئے تھے ہنجھ ہوئے کے حضور نے فرمایا گھوڑا روکو سعید بن معاذ گھوڑا روک دیتا جدو سعید بن معاذ دی امی جان قریب آئیا حضور نے انہیں تازیت کرنا چاہیے فرمایا تو آڑے بیٹے شہید ہو گئے ان میدانِ عودش تو پتا ہے حدیث پاک اچھ کے وے سعید بن معاذ دی امی جان حد جوڑ کھڑی آئی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی میدان تو آڑے واسطے آئی آئی یہ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اکلے گل آن دی کہ پتر دی لاش پہی ہوئے تھے پھر حضور دا خیال ہوئے میں پتر واسطے تو حضور نہیں آئی میں تو تو انوے اکھنائی سا اے محبت ہوں دی دوسرے پاس اکھنائی کوئی نہیں نہیں جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں میں کہا اس لیے تیرا بیڑا غرب ہو رہا ہے ہر ایک کی سن لیتا ہے صرف اس کی سن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے صرف اس کی بات سن ہر ایک کی کیوں سن لیتا ہے تو آلہ حضرت بریلوی ہاں میں گل ایک ایک کر رہی سی حضور نے فرمایا ظالم دہتھ نپنے علماء دی جوٹی کے بے ظالم دہتھ نپنے قاسم نا نوتوی بانی دارلوم دیوبند انہیں تاظیر الناسج لکھیا کہ یہ آخری معنی جو ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی یہ عوام کا معنی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے پھر آلہ حضرت بریلوی ہوتے بڑی بڑی گلن کی تیا کرن تو بعد پھر انہیں اے بھی کیا کہ ست زمین آن تے ہر زمین ہوتے خاتم النبیین حضور جیا آلہ حضرت بریلوی پھر کل کے رضا پھر کنجے چلیا آلہ مولانا روم نے گل کی تھی نا کہ ایک آدمی بھینگا سی انہیں اپنے شاگرد رو کیا بھیندر وہ بوتل چک کے لیا اوہ حیسی تے بھینگا بھینگے نو دونہ در آن در مولانا روم فرما دینا وہ جتو شاگرد اندر گیا تے کرن لگا استاجی دائم والی بوتل لیا وانکہ بائی والی استاد کہن لگے بھینگا پن چھاٹ تے بوتل اکوں پہ ہی چک کے لیا اوہ دوبارہ اندر گیا ایسی تے بھینگا انہیں پھر کیا استاجی دائم والی لیا وانکہ بائی والی مولانا روم فرما ایک توڑ دے ایک لیا انہیں جتو بوتل توڑی تے ایسی تے ایک ہوئی غیب ہو گئی دوسری بھی مولانا روم نتیجہ کڑیا فرمایا جنا دنیا ہوتے حضور دی محبت اللہ دی محبت دو سمجھیاں اللہ دی محبت چاہ کے محبت رسول واری بوتل توڑ دیتی قیامت والے دن انہوں نے اللہ دی محبت آلی بوتل بھی ٹوٹ دی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ بات ایک سی لِتَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِي وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا یہ تھے ضمیر تصنیعہ دیتے ہے کوئی نہیں فرمایا میرے نبی دی عزت کرو میرے نبی دی عزت میری عزت میرے نبی دی تعظیم کرو میرے نبی دی تعظیم میری تعظیم میں انیس سو پنجھتر جیلم پڑھ دا سی تھے اُتھے ایک باور نواب دین صاحب آندے سن گجرات دے تھے اُنا جنا آپ ٹوپی یہ کپڑے دی پائی تیبان بدے آتے جتی یہ کام جی پائی ہوئی تو tourism جامعہ مسجد اِدگاؤج اِتھے ہتھ رکھ کے ناد پڑھ دی سن محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خداہی کو مانو خداگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گی خداہی نہ منہا تو پھر ہمیں کیا چلو تم خداہی کو مانو خداگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گی حضور نال پیار کرنا ہے نبی علیہ السلام نال ٹوٹ کے پیار کرنے اللہ تو پیل نہیں کرنی اللہ تو بھی پیل نہیں کرنی رسول تو اللہ تو کوئی پیل کر سکنا اور جاتو کام بن اشرف نو حضور نے مارن بیجیا نا فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ آزَ اللَّهَ وَرَسُولَ فرمایا اللہ نو ہی دکھ دیندار او دن نبی نو ہی دکھ دیندار دسو جی اللہ نو کو دکھ دے سکنا دسو کوئی کہیں حضور نے خود فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ عَاضَ اللَّهَ وَرَسُولَا فرمایا تو اللہ کو بھی دکھ دیتا ہے اس کے نبی کو بھی دکھ دیتا ہے اللہ کو دکھ قوم دے سکتا ہے تو فرمایا میرے نبی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے جو پیسے دینے ہیں حضور کو وہ اللہ ہی کو پیسے دینے اللہ ہی کو پیسے دینے توجہ آلہ حضرت بریلوی جڑا نامو سے رسالت ہوتے پیرا دیتا کی دیتا آپ نے ایک جگہ دوسری قاسم نانوتوی والی بات میری گال سنگی نا اس کو فرقہ واریت نا اس واسطے ہے کہ جدہوں تسی کیا چھڑیا کہ حضور کا خاتم النبیین کا آخری معنی نہیں ہے تو پھر اس لفظ دیوتے کفر دی بنیاد بڑھی میرے زید آئی انہاں کیا جدہوں اس کا آخری معنی حضور آخری نہیں ہے آگیا پھر میدانچ لیکن آلہ مولانا روم نے کہا نا بھائی بھینگی نا ایک دے دو نظر آدھیں آلہ حضرت بریلوی عجیب رد کیتا فرمایا دو ہمی بیند یک را احولان الامازین ہفت بینہ الامان آلہ حضرت فرما دے ہیں آج تک تیسی ہے سنے اسی دو ہمی بیند یک را احولان فرمایا آج تک تیسی اے سنے کہ بھینگی نا ایک دے دو نظر آدھیں لیکن الامازی ہفت بینہ الامان فرمایا دنیا دا واحد بھینگا ہے جنو ایک دے ست نظر آئے جنو ایک دے ہاں فرمایا جو حضور کا علم تو نصر کتی سے ثابت نہیں ہے شیطان کا علم نصر کسی سے ثابت ہے تو آلہ حضرت بریلوی بولے فرمایا گلا نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسط علمی کا لاغ لے کے چلے ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے ہر ایک مخ بچا مخ کا یاغ لے کے چلے فرمایا اوئے ہر ایک اپنے بڑے دی تعریف کرتا تو ہڑا بڑا شیطان سی تو سی ادھا علم ثابت کیتا ساڑے آقا و مولا سنہ سی انہ دے علم دی گل کیتا اور وقوع قذب کے مانا درست اور قدوس مہا جی ان اللہ علاقل شہن کا کماندر یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اللہ حضرت فرمایا وقوع قذب کے مانا درست اور قدوس ہے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے فرمایا جنم دیا اندیا اوئے سبحانک اللہ دا کی مانا ہے اور پھر کہا کہ جناب قوہ کھانا جائز ہے کی نہیں انہوں نے کہا جی جائز ہے اللہ حضرت بریل بھی فرمایا کہ بھائی چونکہ منگل پدروں ہون دن ناغت گوشتا فرمایا پڑی ہے اندے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے فرمایا شوربے نہ روٹی تکھانی بھائی آج گوشتی چھوٹی جی قوہ پروڑ دے ہو فرمایا اللہ حضرت کے اہل سنت میں مخاطب کر کے فرمایا جو دین اپنا قوہ کو دے بیٹھے ان کے لئے یہ اقصان ہے کہ کولاغ لے کے چلے یا اولاغ لے کے چلے فرمایا سنی تو تلیر ہو حضور کا دامن پکڑ جو دین اپنا قوہ کو دے بیٹھے فرمایا کھوتا خان خچر خان سانو دینار غرض کوئی نہیں تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ اور پھر اپنے بارے میں کہا اے رضا کسی سگے تیبہ کے پاؤں بھی چومیں اے رضا اور اعلیٰ حضرت نے گاڑا نہیں کرنی ہے اعلیٰ حضرت اے دے بھی نیچی والی جلدانی دے سلے والی اعلیٰ حضرت نے دے گل کر دیا کر دیا نا آپ نے فرمایا کہ احمد رضا آتے اتے گلہ نہ کیتے کرو آپ نے فرمایا کہ مَا فَشَانَدْ نُور وَسَغْ عَوْ عَوْ قُنَدْ ہر کسے برخلقت خود میدند اعلیٰ حضرت فرمایا جیڑے حضور دیا شانہ بیان کرنے انہ دی اپنی گل جیڑے بھونک دین انہ دی اپنی گل اعلیٰ حضرت فرما دین کیوں فرمایا مَا فَشَانَدْ نُور چودھویں دہ رات دہ چند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہے ہوندہ چھلے کتہ ہوتا مو کر کے او او کر رہے ہوندہ فرمایا پریشان نہیں ہونا کتہ او او تو علاوہ کر کی سکنا اس واسطے اعلیٰ حضرت پر اہلِ سنت و جماعت تا جڑا ساڑھیا رب سانوت بلبل بڑھایا آلیٰ حضرت پر ایلویدہ اتھو شروعیات میں تھو کی تھی واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ بدحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمد نہیں میرا ایک ہو تارک جمیلے لوگ ساڑے کہیں بڑی تقریر کرنا میں انہوں دی تقریر سنی میرا دماغ پھٹن لگا ہے وہ گاروں میں رویا وہ مزاروں میں رویا وہ بزاروں میں رویا میں کہا اے تقریر اندھی اے تقریرے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوہ نہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں کسرِ دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں اے اس کو نات کہتے ہیں تاب میرد سہر کرد بیابانِ عرب غازہِ روحِ کمر دودھِ چراغانِ عرب آلہ حضرت بریلوی فرمانے ہیں جدو سورج تے چاننو لوڑ پوے حالہ حضرت فرمان جن غازہِ روحِ کمر دودھِ چراغانِ عرب مدینہِ پاک دے جڑے چراغ جلدن انہوں دا دھوان لے کے چند اپنے موہ تے مردہ عرشِ مجدہِ بلکی سے شفاعت لایا طائرِ صدرہ نشی مرغِ سلیمانِ عرب کوچا کوچا میں مہک دی ہے یہاں بوے کمیس یوسف استان ہے ہر ایک گوشہ کنانِ عرب حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنہ یہ یہ شانِ مصطبا ہے وہ گاروں میں رویا وہ مزاروں میں رویا وہ یاروں میں رویا یہ ہے یہ نام یہ ہے بات یہ حضور کی شان ہے عالی حضرت بریلوی جڑی گل کیتی فرمایا وہ گل ہے لبھائے نازو کن کے اے تھے تُسی اتنے مسلمان بیٹھے ہو پوری تاریخ چودہ سو سال دی تاریخ کھنگال بیٹھو حضور دی ناتج اے ہو جا لفظ کسے استعمال نہیں کیتا جیڑا عالی حضرت فرمایا فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازو کن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے حضرت جی اے گال سمجھ کسی نوی نہیں آئی اے گال سمجھ کسی نوی نہیں آئی وہ گل ہیں لبھائے نازو کن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی آلہ حضرت کتے جا کے جناب تڑپ ماری ہے پوری تاریخ ناتج کسے نہیں گل کی تھی خنزیر تے کھوتے دا لفظ پوری تاریخ ناتج ناتج کسے نے استعمال نہیں کی تا کھوتا تے خنزیر کتنے عجیب لفظن لیکن آلہ حضرت بریلوی انہوں نے ناتج لے آئے فرمایا کہ نورِ الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے فرمایا دل تے اللہ نے بڑھایا حضور دی محبت واسطے فرمایا جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے فرمایا اتھے کھوتا تے خنزیر بڑے ہوتا کتنی عجیب بات ہے آلہ حضرت بریلوی کتے جا کے خوک تے خنزیر نو بھی لے آئے کہنی کھوتے تھے جناب خنزیر نو بھی آلہ حضرت بریلوی لے آئے اے صرف آلہ حضرت بریلوی دا کمال ہے کیوں جی اے میں مولانا صاحب نے اکمہ صدیوں کے بیجا ایک اکمہ کیوں کیوں دا مطلب ڈڑائی میں آپ نے منا میرے ناڑا ہے میں کہا صدہ ہو جا کہنی کہا استاجی کیوں دا مطلب چانڈ کھانی آلہ حضرت فرمایا اے کیوں اے ادھرہ میں تنو حضور دی نات جس تے مان میں تنو نات کیوں جی کیوں دا مطلب ہو دا لڑائی پنجابی جی کوئی نے کہنے کیوں دا مطلب تے لڑائی فرمایا جائے کیوں ادھر تیری لڑائی ادھر تو نات بن جان عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمیں تر کھلائے کیوں ہم تو ہیں آپ دل فگار غم میں ہنسی ناغوار چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رولائے کیوں یا تو یہی تڑپ کے جائیں یا تو وہی دام سے چھڑائیں کوئی ترس جتائے کیوں منت غیر اٹھائے کیوں اعلیٰ حضرت بریلوی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا اور پھر ہر بات کے اندر اپنے عقیدی کی بات اعلیٰ حضرت بریلوی فرمان دن وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لکب شہید و زبی کا وہ شہید لیلی نجتا وہ زبیخ تیغ خیار تھا یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت یہ ہے مستقیم سرات شر جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زبان پہ چوڑا چمار ہے وہ حبیب پیارات عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر میں نے جس بندے کی بات کی ہے نا غاروں میں رویا وہ کہتا ہے نبی تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹی کچھ کر کے آنا میں آقا ایک نبی دی تونگل کی تھی میں انہوں ایک نبی دی گل کرن لگا فرمایا بیاننا فاطمہ تا سیدت و نسائی آل الجنہ وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں آقا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بیاننا فاطمہ تا سیدت و نسائی آل الجنہ ایک تونے نبی کی بات کی ایک میں کر رہا ہوں فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں تو پھر کیا کہتا ہے کہ سیدہ نے جنت میں نہیں جانا میں نے کہا تو تو کہتا ہے نبی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا میں نے کہا اگلی بات بھی بیان کر حضور نے فرمایا جب میری بیٹی قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گی تو اس وقت آواز آئے گی سب اپنی گردنیں نیچے کر لو کیوں فرمایا سیدہ فاطمہ تتنے ساکھ گزرنے والی ہیں یہاں سے وہ غاروں میں رویا وہ مزاروں میں ہمارے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیسی تقریر کی میں نے کہا وہ تقریر نہیں ہے تقریر یہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے یہ تقریر ہے اس واسطے اہل سنت دلے روان حضور نر پیار کرنے اور وہ یہاں ایک بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ گوڑے کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں اور میلاد کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں گوڑے دے جلوس تے گوڑے آ رہے گوڑوں پچھو سمجھ آئی نہ بات اے تے انہاں گوڑوں پچھو ہاں باقی میلاد دے جلوس تے اسی ذمہ دارا نبی کا میند جاری رہے گا نبی کا میند نبی کا چھنڈا جاری رہے گا اسی اے سارا کچھ خاک ہو جائے تمہیں جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے اے تو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہم اتنی تیری بات سے اس دفعہ تو جلوس اور زیادہ نکلیں گے صرف تُسی کچھ نہیں کہنا میں تو انہوں ایک نسخہ دیتی جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریل بھی فرمایا بھئی حضور درنا جا تو تُسی کیا نا لبیک یا رسول اللہ تا پھر جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے آئے تو شیطان نسکے تے چاڑی دن سمدرہ میں جا سر پا رہا کہنے لگا حضور آ گیا حضور آ گیا اسی بار کیا حضور آ گیا انہیں اندر کیا حضور آ گیا اپنی اپنی قسمت دی بہت دینا کیوں جی مفتی احمد یار خان نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا کی فرمایا جی کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں انہیں بھی کیا حضور آ گیا لیکن انہیں ایج کرنے جو بڑا فرق ہے سسی کیا حضور آ گیا حضور آ گیا کیا انہیں بھی حضور آ گیا کچھ عدی سمجھ موجود ہے علماء بیٹھیں رکھ کچھ انہیں بھی کیا حضور آ گیا لیکن ادھے کہنے جو نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے مومن وہ ہے جو باہر نکل قید حضور آ گیا حضور آ گیا وہ بھی کہتا ہے ہم بھی بناتے ہیں میں نے کہا مرے دل سے تو نہیں نا زندہ دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے آخری بات کر کے میری گفتگو ختم اے جسٹس افتخار چودری چلا گیا نا اس دے دور عمران خان نے انہا طلب کر لیا سی پتا ہے چیف جسٹس نہیں انہیں کیا بھئی یہ بیس ان کو بیسے شرم ہے یہ بات اور میں جو گل کر لگا وہ بڑی وڈی آلہ حضرت بریلوی کی گل کی تھی فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے انہیں اندروں نے اندر فرق جسٹس عارف خلجی اتھو جہاں جسٹس ہی نا انہیں عمران خان جدو عدالت پہنچیا نا عمران خان کرن لگا کہ جی میں تو ہر جگہ میں نے ججوں کی بھالی کی بات کی ہے اور ہر جگہ میں نے ججوں کی اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے تو جسٹس خارج عارف خلجی نے او دا میں کٹ کے اپنے فائل اچھ لائے گئے بڑا انہیں تاریخی گل کی تھی انہیں کہ ہمیں تعریف نہیں چاہیے ہمیں عزت چاہیے اوڑ کوئی سمجھو ہاں تعریف کرنا ہوں آلہ عزت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے جہاں تمہیں حضورتی بات آوے تھے سر چھکا لے ہاں شمال اللہ وہ تے تنقید نہ کرے ہاں بالکل جنہیں تنقید مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے ہاں فرمائے ہاں ہاں کیا بات ہے مولانا دس ہو جی حضورتی انگلیاں کی ہو جی ہے سر ہاں تسی زلفتی گل کی تھی انگلیاں تک آ جائے تسی انگلیاں تھی گل کی تھی حضورت پہ شعب مبارک تک آ جائے حضورتی تھک تک آ جائے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تسیہ جو زلفتی گل چھڑی وہ پاؤں تک چلا جائے اے تھے اس کو مومن کہتے ہیں اس کو مومن نہیں کہتے جی کہاں لکھا ہے یہ نہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے مرے دعا جگہ مرے والاہ دائمان ہے پہلا تو مطلب زندہ دن لے دوسرا مرے والاہ دن لے تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اہل پنڈی بھٹیاں اے ساڑے دو جوان کھڑے اے بڑے ڈاڑے اے میں نو زبردستی کھچ کے لے آئے اے نہ کہہ جی تسی آنے ہی آنے ہی نہیں آوگے تو پھر آگے میں جناب آذر ہو گیا تے بندہ بھی چاچ دا بلائے کرو حالی تقریر کرنا مقصد نہیں میرے نزدیک تقریر دا مطلب اے وے کہ مو مسلمان جوانہ دے اندر غیرت پیدا کیسے اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے یعنی تو اڑا قرآن جلدہ رہوے تو اسی آواز نہیں کرنی حضور دی لوگ خاکے بڑھان تو اسی آواز نہیں کرنی حضور دی لوگ فلم بڑھان تو اسی آواز نہیں کرنی کیونکہ اسلام امن کا درست دیتا ہے وہ نابینا جڑا عرفات جو خطبہ دیتا ہے وہ بھی اتھے اے بقواس کی تسی اسلام امن کا درست دیتا ہے میں آکھوئے الحمدت علیہ کے ونناس تک امن تو علاوہ بھی کوئی آیا گی کوئی نہیں اسلام امن کا درست بھی دیتا ہے اور غیرت کا درست بھی دیتا ہے بس غیرت کا درست بھی دیتا ہے اسلام پھر اس کے علاہ جس کے امن کا درس امن کا درس امن کا درس حضور آگئے اب امن وہ ہوگا جس کو حضور چاہیں گے اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آگئے تو بات جڑی نا جڑی غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلاو جان وستے ٹنگا کمی جاری ہیں امن خالی کربلا روانہ ہوئے لوگا نو وہ کربلاوالا نہیں ہے وہ کمین ہے آلہ حضرت فرمایا اے امن اتھلی جل دے کدھر گئی ہو جاروی جل اے آلہ حضرت فرمایا آپ نے فرمایا کہ آل بیعت کا ذکر لوگوں کو رولانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے اور فرمایا ہونا دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن آلہ حضرت فرمایا ہے حرام ہے فرمایا ہوتے ہف تقلیم دے مالک سن پھر جناب انہ نے امام عبدالرعوف مناوی لکھیا جدو امام زین اللہ عبدیدین مدینہ منورہ پہنچے تھے اے ہو جائے کہ آگیا امام زین اللہ عبدیدین کو کہا کہ بڑا افسوس ہویا امام زین اللہ عبدیدین ہتھ کڑیا لگی حسن بیڑیاں پائیں حسن آپ نے انجھ اشارہ کیتا ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں بیڑیاں بھی فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ وہ بھلا قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے امام رضائی بس اتنی بات ہے فرمایا قوت ہون دیا قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے من سلطان الہندینج بکواری کرن تے نوے لکھ کلمہ پڑھے تے جنا تے صدقے ساریے چیزان حضور نے اتھے جنا نو کھلایا ہوئے ڈالے کرنا ایسی ایسی آلے بیٹھتا ذکر کرنے ایسی ایسی نہیں قوت ہون دیا بس اتنی بات ہے صرف اس تو زیادہ آلہ حضرت بریلوی فرما دی نارام ہے گل کرنا ایتے توہین ہے اپنی دھیدھی کوئی گل کرنا میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتے تسیبی انہوں بلان دیا کہتا ہوں حضرت سکینہ رونیاں رونیاں گئی ایک دروازہ دستک دیتی میں کہا تو اپنی دھیدھی بارے گل کر سکنا کتیا توہا لے بیٹھتی شہزادیاں نے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میروں ماں نے وہ نہ دیا چادرہ اتنی ہے تو پھر دنیا کے میں قیم رہی نا 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 بس قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دیس آئیں بس اتنی بات ہے اہل سنت اللہ حضرت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ اے ایک ڈیٹھ دو صدی ہیں دی گالے حضرت سائن توقل شام بالوی سید بھی نہیں ہیں صرف فقیران حضورتی امت دے ولیان مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسے لوکانو فرمایا جنتی چک درختیں جڑب جنتی پانچ سو سال اتتے چڑھے گا پھر پانچ سو سال تھلے اترے گا پانچ سو سال مسافتے اتتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا جو آپ نے مرید بیٹھے سے انہوں نے کیا حضور اے تے جنتی نو سزا ہوئی کے نام ہویا پھر پانچ سو سال اتتے چڑھو دیکھ پھل ترڑنا ہے تو مالٹا پھر پانچ سو سال تھلے ہا اے تے سزا ہوئی ساہی صاحب فرمایا جلے ہو اے مطلب نہیں حدیثہ گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آنے اے جی گمرائی پھل دی دو زانو ہو کے کسے تے سامنے بینہ پیند ہے اے بی سی گھر نہیں سمجھ آنے تو کالا کالا رسول اللہ گھر سمجھا سکتا حضرت سائنی توقع شاہ امبالوی ہیں مسجد دی بیٹھے ہو سن مسجد دی دروازے تے شاتو تا درخت سی فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث تا ہے اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے آ درخت تووے جنتی آئیں یہ شارہ کرے گا پھل ٹٹکے ہو دی گودچ آ جائے گا تے جدو سائنی صاحب نے اینج کی تا تے وہ شاتو تا درخت سائنی صاحب وال چل پیا تے آپ نے فرمایا آئے میں تے مسئلہ سمجھا رہے ہوں اتھے ٹھہرے رہو میں آکھا صدیاں بعد سائنی توقع شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارہ اینج کرے تے درخت چل پوے جے حسین میرے فراتنو اینج کہندے اے تنی بات واخرہ دعوان